السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو میر چینل انجیرنگ پاکستان آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ FSE Pre Engineering اور FSE Pre Medical کرنے کے بعد آپ آرمی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ نے آرمی میں جواب کرنی ہے آپ آرمی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پاک آرمی میں اپلائی کرنے کا eligibility criteria میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاک آرمی میں اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے requirements آپ کے لیے ضرور ہیں first of all آتی ہے age restriction کہ آپ کی maximum age کیا ہونی چاہیے اور minimum age کیا ہونی چاہیے تو پاک آرمی میں اپلائی کرنے کے لیے minimum 17 سال سے maximum 22 سال تک آپ کی age limit ہے اس سے زیادہ یا اس سے کم آپ eligible نہیں ہوں گے پلس آپ نے FSE Pre Engineering کی ہے یا آپ نے FSE Pre Medical کیا ہے آپ کے لیے 60% minimum mark secure کرنا بہت compulsory ہیں اگر آپ کے marks below than 60% ہیں تو آپ eligible نہیں ہوں گے جب آپ کی یہ دو requirements پوری ہیں کہ آپ کی عمر 17 سال سے 22 سال تک ہے اور آپ کے mark 60% سے above ہیں آپ پاک آرمی میں اپلائی کر سکتے ہیں first of all جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اپلائی کرنے کے دو طریقے ہیں آپ registration online بھی کروا سکتے ہیں اور registration manually جا کے بھی کروا سکتے ہیں پاکستان کے جس جس جگہ میں headquarters ہیں آپ وہاں جا کے اپنی registration کروا سکتے ہیں manually یا online online کروانے کے لیے آپ کو پاک آرمی کی official website کو visit کرنا ہوگا جب آپ پاک آرمی کی online website visit کریں گے تو آپ کو وہاں پہ online registration form مل جائے گا آپ وہاں پہ ان کی requirements کو پورا کر کے register ہو سکتے ہیں دوسرا آپ کو کام manually جا کے کرنا ہوتا ہے کہ آپ headquarter visit کرتے ہیں وہ آپ سے جو manually requirements لیتے ہیں آپ کو physically وہاں پہ جمع کروانی ہوتی ہیں registration کے فوراں بعد آپ کو test dates مل جاتی ہیں کہ آپ کے کس date کو test ہوں گے آپ کا پہلے test computerize ہوگا جس میں کچھ general question کچھ figure کے problems اور کچھ math کے اور اس طرح english وغیرہ کے question آپ سے پوچھے جائیں گے اگر آپ نے computer test pass کر لیا ہے تو آپ کو اسی time وہ physical test کی dates دے دیتے ہیں computer test کا result فوراں آ جاتا ہے اور آپ کو فوراں ہی وہ physical test کے لیے date دے دیتے ہیں جو pass ہوتے ہیں انہیں next date دے دیتے ہیں اور جو fail ہوتے ہیں انہیں next computer test کے لیے appear ہونے کے لیے کہا جاتا ہے اب physical test کے لیے requirement کون کون سی ہے first of all آپ کی height 5 foot 4 inch minimum ہونا لازمی ہے پھر آپ 1 minute میں 1.6 km کی running کر سکیں اور 1 minute میں 15 push ups 1 minute میں 15 sit ups 3 سے 4 dig crossing مطلب بھی گھڑا ہوگا جس کو آپ نے jump مار کے cross کرنا ہوتا ہے اور 3 سے 5 chin ups ہوں گی physical test کے بعد آجاتا ہے آپ کا medical test اگر آپ physical test میں pass ہیں تو آپ کا medical test لیا جاتا ہے جس میں آپ کا chest لیا جاتا ہے blood کے complete test کیا جاتے ہیں TB کا test کیا جاتا ہے lungs اور kidney وغیرہ کی problems دیکھی جاتے ہیں کہ آپ کو کسی طرح کی disease نہ ہو جب آپ physical اور medical test pass کر لیتے ہیں تو آپ کو last important test pass کرنا ہوتا ہے جسے ISSB test کہتے ہیں ISSB test میں آپ کو 5 سے 7 دن تک اپنے password رکھتے ہیں آپ کی activities check کرتے ہیں آپ کو task دیتے ہیں آپ کی speech level check کرتے ہیں آپ کا confidence level check کرتے ہیں group working check کرتے ہیں آپ کے project check کرتے ہیں آپ کا IQ level check کرنے کے بعد آپ کو appointment دیتے ہیں کہ آپ training کے لیے PMA میں select ہو گئے ہیں جب آپ training کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو دو سال کی training کے بعد وہ second lieutenant پہ job دے دیتے ہیں recently پاک army میں PMA long course 147 چل رہا ہے next 148 or 149 next year میں آئیں گے تو وہ students جنہوں نے ابھی army میں apply کرنا ہے وہ خود کو تیار کریں اس ٹیسٹ کے لیے اگر آپ نے یہ بیچ مس کیا ہے تو اگلی بیچ کے لیے تیاری کریں کسی بھی شاپ سے PMA کی بکلیں کمپیوٹر ٹیسٹ کی تیاری کریں فیزیکل لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی بغیر سبسکرائب کیے ویڈیو کو نہ دیکھا کریں اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ ہماری سپورٹ سبسکرائب کر کے ہی کر سکتے ہیں لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس چیز کا پتہ ہو کہ آرمی میں اپلائی کرنے کا پروسیجر کیا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے